السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ شعیب صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں سلاتین محمدیہ آج کا جو موضوع ہے وہ تابع روح اللہ صحابی رسول اللہ ابو عبداللہ حضرت سلمان بن اسلام فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آپ کا نام سلمان بن اسلام ہے جبکہ علامہ ابن اسیر نے آپ کا نام و نصب یوں ذکر کیا ہے آپ کی ولادت ایران میں مجوسیوں کے گھر میں ہوئی والد کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا ایک مرتبہ آپ کو والد نے کھیتوں میں بیجا تو راستے میں آپ نے ایک گرجے میں عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے آپ نے پوچھا اس مذہب کی اصل کہاں ہے تو لوگوں نے کہا شام میں تو حضرت سلمان بھاگ کر شام چلے گئے اور وہاں پادری کے پاس رہنے لگے جو کہ ایک لالچی شخص تھا اس کے مرنے کے بعد ایک دوسرا پادری مقرر ہوا جو کہ عابد و زہد اور صحبے تقوی تھا آپ کو اس سے انصیت ہو گئی اور اس کے ساتھ رہنے لگے جب اس کا وقت مرگ قریب آیا تو آپ نے ارز کیا اب میں کس سے فیض حاصل کروں پادری نے کہا کہ موسل چلے جاؤ وہ فلا شخص دین حق کا سچا پیروکار ہے اس کے پاس گئے اور خدمت کی اس نے بھی اپنی وفات کے وقت ایک شخص کا بتایا جو نصیبین میں مقیم تھا اس کے بعد عموریہ میں پہنچے مگر اس شخص سے زیادہ فیض حاصل نہ ہو سکا بظاہر اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے ہی اصل فیض حاصل ہوا تھا کیونکہ اس نے مرتے ہوئے حسب زیل ملفوزات سے نوازا اور اس نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے جو عرب کے ریگستان سے نکلے گا اور دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ حدیہ قبول کرے گا اور صدقہ کو اپنے اوپر حرام کرے گا اس کے دو شانوں کے درمیان محر نبوت ہوگی اے سلمان اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا چونکہ آپ کو اس پادری نے علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ کر دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عرب میں ہوگا لہذا آپ کے دل میں عرب کے ریگستان میں جانے کی تڑپ پیدا ہوئی اور وہاں جانے کے ذرائع تلاش کرنے لگے آخر ان کی تلاش ختم ہوئی اور اموریا سے بنو کلب جانے والے کچھ تاجر مل گئے اس کے بعد ان کے درمیان بات تیہ ہوئی ملحظہ فرمائے جب آپ ان تاجروں سے ملے تو کہا اگر تم مجھے عرب پہنچا دو تو میں اپنی بکریاں اور گھائیں سب تم کو دے دوں گا جب جس پر وہ راضی ہو گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے لیا مگر راستے میں ان لوگوں نے وادی القرآن میں پہنچ کر دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں آپ کو فروخت کر دیا لہٰذا اس دھوکے سے آپ کو غلام بنا لیا گیا چند دنوں کے بعد اس یہودی کا ایک چچہ زاد مدینے سے اسے ملنے آیا تو اس نے اس کے ہاتھوں پر آپ کو فروخت کر دیا اس طرح آپ اس کے ساتھ مدینہ یعنی اپنی منزل مراد تک تو پہنچ گئے مگر غلامی آپ کا مقدر بن گئی کیونکہ اس کے بعد آپ تقریباً اٹھارہ آدمیوں کے غلام رہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو عثمان حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں تقریباً دس آدمی یکے بار دیگرے غلامیے میں رکھتے تھے معلوم ہوا کہ آپ کو تقریباً دس آدمیوں نے غلام بنا لیا تھا جس شخص کے ساتھ آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے وہ دوسرا آدمی تھا جس کے پاس آپ غلام بنے لہذا اس کے بعد تقریباً آٹھ آدمیوں کا غلام بن کر آپ کو انتظار محبوب کرنا پڑا ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھ کر کچھ درست کر رہے تھے اور آپ کا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کے چچا جاد نے آ کر بتایا کہ قبا میں سب لوگ ایک شخص کے پاس کھڑے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو چونکہ پادری نے علامات نبوی بتائی تھی جن میں سے ایک یہ بھی تھی اس زشان نبی کا ظہور عرب سے ہی ہوگا لہذا آپ خوش ہو گئے اور چند دن کے بعد کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے کر حاضر ہوئے اور صدقہ پیش کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی سلم نے حاضرین میں تقسیم فرما دیا اور اس میں سے کچھ نہ لیا تو ایک نشانی کی تصدیق تو ہو گئی کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا اگلے دن آپ حاضر خدمت ہوئے اور چند خجوریں بطور حدیہ پیش کی جن کو نبی علیہ سلام نے قبول فرماتے ہوئے خود بھی تناول فرمایا اور حاضرین کو بھی عطا فرمائی اس طرح دوسری علامت کی بھی تصدیق ہو گئی کہ پیارا نبی حدیہ قبول کرے گا یوں ہی آپ نے مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور بوسے کی سعادت حاصل کی بتلائی کی علامات تو مصدقہ ہو چکی یاوی غلامی سے نکل کر حقیقی غلامی کو اختیار کریں حضور کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے آپ کو اپنے سامنے بلایا آپ نے اپنی سرگزرش سنائی اور پھر کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور غلامی رسول کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیا غلامی کے بحث آپ رسول اللہ نے فرمایا مالک کو معافظہ دے کر ازاد ہو جاؤ لہذا مالک کے ساتھ تین سو خجوروں کے درخت اور چالیس اوقیہ سونا معافظہ تیہ پایا مسلمانوں نے مل کر تین سو درخت دیئے اور ایک غزوہ سے انڈے کے برابر سونا حضور علیہ سلام کو ملا تو آپ نے وہ بھی دے دیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازاد ہو گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جنت تین اشخاص کی مشتاق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چار لوگوں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے صحابہ نے ارز کیا حضور وہ کون حضرات ہیں فرمایا ان میں سے علی ہیں یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی اور سلمان اور مقداد اور ابو ذر بھی انہی میں سے ہیں حضرت سلمان فارسی کو خاندان نبوت سے محبت و اخلاص اس حد تک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا یعنی سلمان میرے اہل بیعت میں سے ہیں شیخ محید دین ابن عربی رضی اللہ تعالی نے اس حدیث سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کے گناہوں سے پاک ہونے کا استدلال فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیعت میں شامل فرمایا ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیعت وہ تم سے گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کو مدائن کا حکم مقرر فرمایا اور سلانہ پانچ ہزار درہم بیعت المال سے آپ کے لئے مقرر فرمائے آپ یہ رقم لے کر فقیروں میں تقسیم کر دیتے اور خود رمبیل بنا کر خرچ چلاتے آپ سارا سال محنت کرتے اور بکریوں کے بال صاف کر ان کی رسیاں بناتے اور ان کی خالوں سے تھیلے بناتے اور اگر کسی کو جنگ میں ضرورت پڑتی تو اس کو دے دیتے آپ لوگوں کے صدقات میں سے نہیں کھاتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے شکم کا سمان حاصل کرتے آپ خجور کے بتوں درہم میں خرید لیتا ہوں پھر انہیں بناتا ہوں اور تین درہم میں بیچ دیتا ہوں ایک درہم کام میں لگاتا ہوں ایک اہل خانہ پر خرچ کرتا ہوں اور ایک درہم لوگوں میں خیرات کر دیتا ہوں ایک مرتبہ آپ بزار سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی بہت سارے سیب خرید کر کسی مزدور کو تلاش کر رہا تھا تاکہ سیب اٹھوا کر گھر تک لے جائے اسی دوران میں اس نے دیکھا کہ آپ ایک کمبل اڑے ہوئے جا رہے ہیں وہ جانتا نہیں تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں اس نے سمجھا کہ کوئی مزدور ہے اور شروع کر دیا اور یہ نہ بتایا کہ میں امیر ہوں ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اللہ تعالی ہمارے امیر کو اچھا رکھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے سیب کی اتنی باری گھٹی سر پر اٹھا رکھی ہے دوسرے شخص کو اب معلوم تُو نے اپنے گھر تک لے جانے کا ارادہ کیا تھا لہذا جب تک میں سیبوں کو تیرے گھر تک نہیں لے جاتا واپس نہیں جاؤں گا یہ کوئی ایک یا دو بار کا واقعہ نہیں تھا بلکہ آپ رضی اللہ تعالی مدائن کا امیر ہونے کے باوجود اس درجہ سادگی سے رہتے کہ لوگ آپ کو کوئی محنت کا سمجھ کر سمان کی نقل حمل کے لئے پکڑ لیتے اگر کوئی پہچان لیتا تو آپ اس وقت تک واپس نہ جاتے جب تک اسے گھر نہ پہنچا دیتے خادم کو جب کسی کام سے بیجتے تو اس کی وجہ آٹا خود گوند لیتے اور فرماتے کہ ہم اس پر دو کاموں کا بوج جمع نہیں کریں گے جب آپ مرض میں تھے تو بہت سے لوگ آپ کے پاس ایادت کے لئے جمع ہوئے دیکھا تو رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے شورو فریاد کرتے ہوئے زارو زار رو رو رہے تھے لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا میری گریہ زاری موت کی وجہ نہیں اور نہ ہی کمینی دنیا کی عرض میں رو رہا ہوں بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تو قیامت میں مجھے دیکھنا اور مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو دنیا سے دور رہنا اور دنیا سے اس طرح جانا جس طرح میں جا رہا ہوں اور دیکھو اب میں کوچ کر رہا ہوں تو میرے پاس اتنا مالو اسباب ہے ایسا نہ ہو کہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے جمال جہاں آرہ سے محروم رہ جاؤں حالانکہ اس وقت آپ کے پاس ایک نقارہ لوٹا پاندان ایک پوستین اور ایک کمبل جو کہ آپ بدن پر اڑے ہوئے تھے کہ سوا کچھ نہ تھا آپ کے متعلق ایک غلط روایت مشہور ہے کہ آپ محبوب تھے اسی لئے آپ نے شادی نہیں کی حالانکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے قبیلہ نبی کندخ کی ایک عورت سے شادی کی جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے ان لڑکوں سے آپ کی بہت نسل چلی جس میں اکثر صاحب علم و فضل اور عاشق رسول ہوئے ایک روایت کے مطابق آپ کی تین بیٹیاں بھی تھی جو کہ اسفہان میں رہتی تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و سلم میں شاید آپ ہی سب سے طویل العمر تھے اہل علم کے نزدیک آپ کی عمر کم از کم دو سو پچاس سال اور زیادہ سے زیادہ تین سو پچاس سال تھی کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی پائی آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے وہ واحد صحابی ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابی بھی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ خلافت میں پینتیس یا چھتیس میں وفات پائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دینے کے لیے ایک رات میں مدینہ سے مدائن میں تشریف لائے اور غسل دے کر اسی رات واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کا طبیب ہو جو اس کی بیماری اور دوائی کو جانتا ہو اور جب وہ مریض کو کوئی نقصان دا چیز کی خواہش کرے تو طبیب اسے منع کر دیتا ہے اسی طرح مومن جب کسی نقصان دا چیز کی خواہش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منع فرما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے دنیا کی عارضو کرنے والے پر حالانکہ موت اسے طلب کر رہی ہے تعجب ہے غافل پر حالانکہ ہر وقت نگاہ قدرت میں ہے تعجب ہے ہنسنے والے پر حالانکہ اسے معلوم نہیں اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ناظرین ہم نے آج حضرت سلمان فارسی کے احوال زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ